نحمدہ نسلی اللہ رسولہی الكریم اما بعد آج کا موضوع ہے قیامت کے پانچ سوال انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح بنائی ہے کہ آدمی بہت سی اہم باتوں کو بھولتا ہے بھول اور نسیان انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے اب اگر آدمی دین کے تعلق سے بار بار اگر سنتا نہ ہو اور اس کے سامنے دین کا مذاکرہ نہ ہو تو بہت سی اہم ترین باتیں بھول جاتا ہے اور عملی اعتبار سے کوتاہی میں مبتلا ہو جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعقید فرمائی کہ اے نبی آپ ایمان والوں کے ساتھ دین کی باتوں کا مذاکرہ کرتے رہیں بے شک یاد دہانی کرنا ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے قیامت کے دن انسان سے اس کی زندگی کا محاسبہ ہوگا اور کن بنیادوں پر ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ باتیں بتائی ہیں ترمیزی کی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ قیامت کے روز ابن آدم کے دونوں قدم اللہ تعالی کے حضور میں اپنی جگہ سے ہٹ نہ سکیں گے جب تک اس سے پات سوال نہ کر لیے جائیں نمبر ایک عمر کن کاموں میں کھپائی نمبر دو جوانی کن کاموں میں لگائی نمبر تین مال کن ذرائع سے کمایا نمبر چار اور کن کاموں میں صرف کیا نمبر پانچ اور جو علم حاصل ہوا اس سے کہاں تک عمل کیا حشر کے میدان میں ہر شخص سے خواہ وہ مرد ہو یا عورت لازمان پانچ باتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا ان پانچ سوالوں کا جب تک وہ شخص جواب نہ دے دے اللہ تعالی کے حضور سے اس کے قدم ہٹ نہیں سکتے دراصل یہ دنیا انسان کے امتحان کی جگہ ہے یہ زندگی ایک محلت عمل ہے جس میں ہر طرح کے وسائل و ذرائع دے کر یہ موقع دیا گیا ہے کہ آدمی ان پانچ سوالوں کے جواب تیار کریں تین سوالات تو قبر میں ہیں اور پانچ سوالات حشر میں ہیں ان کی تیاری کیے بغیر آدمی جنتی نہیں بن سکتا قبر کے سوالات کیا ہیں من ربک ما دینک من نبی یک تیرا رب کون تیرا دین کون سا تھا اور تیرے نبی کون تھے یہ معرفت کا سوال ہے قیامت کے دن مزید اور پانچ سوالات ہیں وہ پانچ سوالات کیا ہیں نمبر ایک وقت سے متعلق سوال ہے ٹائم جو انسان کو جنتی بننے کے لیے محلت دی گئی ہے اس وقت کو اس نے کس چیز میں لگایا نمبر دو سہت خاص طور پر جوانی کی طاقت آدمی بچپن میں کمزور ہوتا ہے جوانی میں قوی ہوتا ہے پھر بڑاپے میں ضعیف ہو جاتا ہے تو زندگی کا طاقت والا وقت جس میں وہ بہت کچھ کر سکتا تھا اس طاقت کو اس نے کہاں لگایا نمبر تین مال کے بارے میں اس کے ذریعے ماش کیا ہے وہ کہاں سے کماتا ہے جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے چوری کر کے حرام بزنس کر کے حرام جگہ جوب کر کے مال کماتا کیسے ہے پھر نمبر چار مال کو خرچ کیسے کرتا ہے گناہوں میں صرف کرتا ہے عیاشی میں لگاتا ہے کہاں لگاتا ہے اور نمبر پانچ زندگی کے سلسلے میں دین کی جو باتیں جانتا ہے اس کے مطابق وہ کتنا عمل کرتا ہے علم کی مطابق بننے کی کتنی کوشش اس نے کی علم اور عمل میں کتنی مطابقت تھی یہ پانچ سوالات ہم سے پوچھے جانے والے ہیں وقت کے بارے میں سوال سہت کے بارے میں سوال مال کے بارے میں سوال اور علم کے بارے میں سوال لیکن یہ نمتیں اللہ تعالی کی ہیں دنیا میں انسان کو وقت ملا ہے سہت ملتی ہے اسی طرح سے اس کو مال ملتا ہے اور اسی طرح سے اس کو اللہ کی طرف سے اس کو علم دیا جاتا ہے جو بھی دین کا علم اس کے پاس ہوتا ہے ان چیزوں کی اس نے بتور شکر یا ان چیزوں میں اس نے کیا کیا ہے یہ سوالات اس سے ہونے والے ہیں ان پانچ سوالوں کے صحیح جواب دینے والا کامیاب ہے اور جو بندہ ان سوالوں کے صحیح جواب مہیا نہ کر سکا وہ ناکام ہے آخرت کی دائمی کامیابی اسی پر منحصر ہے کہ انسان شعور، سنجیدگی، فکرمندی، لگن اور تندہی کے ساتھ ان سوالوں کا صحیح جواب دینے کے لیے خود کو تیار کریں اور پوری زندگی اس دن کی کامرانی حاصل کرنے کے لیے لگا دیں انسان کو شعور ہو یا نہ ہو وہ چاہے یا نہ چاہے وہ ان پانچ سوالوں کو متین طور پر جانتا ہو یا نہ جانتا ہو اور وہ یوں ہی لا پروائی اور غفلت کی زندگی گزار رہا ہو ہونا بہرحال یہی ہے وہ چاروں نہ چار ایک دن محشر کے دربار میں کھڑا ہوگا اور اس سے یہ پانچ سوال کیے جا رہے ہوں گے اور اس وقت تک وہ اپنے قدم اللہ کے حضور سے ہٹا نہ سکے گا جب تک جواب نہ دے لے خوش نصیب انسان وہ ہے جو اس ذریع موقع کو زائے نہ ہونے دے اور شعور کی زندگی گزارے ونہ کل پشتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا یہ محلت عمل جو آج حاصل ہے کل حاصل نہ ہوگی اور پھر کبھی حاصل نہ ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سبحانہ ربکا رب العزتی امہ یاسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین